سبھی لوگوں کا سواگت ہے آج میں بتانا چاہوں گا کہ اس تردیوں کے جو دن ہوتے ہیں اس میں ہمیں کیا دن چریا کرنی چاہیے کیا ریتو چریا رہنی چاہیے کیا کیا اس کے لاب ہیں کیا کیا فائدہ ہیں کیا کیا ساودھانیاں سبھی باتوں کو میں لے کر کے آج میں آپ لوگوں کے سامنے آیا ہوں تو آج میں بتانا چاہوں گا کہ جو تھنڈ کی ریتو ہے ہے آئیوروید کے انصار ہوتی ہے ہیمنت اور ششد یہ دو ریتویں ہوتی ہیں جس کو آئیوروید نے بتایا ہے اس میں کیا ہے یہ ٹھنڈ میں صریحت بنانے کے لیے سربوتتم ہوتی ہے اس کو کیا کرنا ہے کیوں ہوتی ہے سربوتتم اس کے بارے میں بتایا آج میں تو اس میں کہا ہے کہ یہ اس لیے سربوتتم ہوتی ہے کیونکہ ہماری جتنے سروتت ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں دیکھنا کہ اس میں پسینہ بھی نہیں نکلتا کیوں نہیں نکلتا ہے کیونکہ بند ہو جاتے ہیں اور جتنی بھی گرمی ہوتی ہے وہ ہمارے سب اندر ہی رہتی ہے کہ وہ اندر رہتی کہ تھنڈ سے بچنے کے لیے گرمی ہمیں چاہیے وہ اندر ہمارے بنی رہتی ہے سے بچاؤ کرنے کے لیے ہمارے شریع کی سرکشہ کرتے ہیں اور یہ جو گرمی اندر بنی رہتی ہے تو اسی گرمی کو اندر رہنے سے ہی ہمارے شریر میں جٹھراغنی تیج ہو جاتی ہے اور تیج ہو جانے کے قارن اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری جٹھراغنی تیج ہونے سے بھوک بھی زیادہ لگتی ہے بھوک زیادہ لگنے پر آپ کتنا بھی ہائیوی سے ہائیوی کھائیں کبھی بھی کوئی اس میں کوئی تکلیف نہیں دے گا اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ شریر میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے شریر کو کچھ ایکسٹرا کچھ تکلیفیں دیتے ہیں تو تکلیف کیا ہوتی ہے اس کے بارے بتانا چاہوں گا کہ اس میں کیا ہے کہ روخہ پن زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے کہ اگر تیل نہ لگا ہے تو ایسے شریر روخہ جیسا لگتا ہے کہ ارے یہ کیسا ہو گیا عشنان کر کے تیل نہ لگا تو روخہ پن رہے گا اور تیل نہ لگا تو نہ آنے کے بعد بھی دیکھو ایک دم چرچرہ پن رہے گا ایڑیاں پھٹ جائیں گی اور اس میں ایک چیز اور یہ ہے کہ اس میں جوائنٹ پین اور مان سپیسیوں کا درد یہ بھی بڑھ جاتا ہے تو اس کے بچانے کے لیے سب سے اچھا اپائے ہوتا ہے ہمارے لیے کہ ہم تیل کے مالس کریں اس میں ابھیانگم شبد آیا ہے ابھیانگم کرنا چاہیے تیل مالس سے کیا ہوگا کہ ہمارے روخہ پن بھی رکھ جائے گا اور اس سے جو وایو یہ اس میں کیا کہتے ہیں وایو کے پرکوب کا سمیہ ہوتا ہے برسات سے لے کے پوری ٹھنڈ تک تو اس میں برسات میں بھی وایو کا اچھا پرکوب ہوتا ہے اس میں کیا ہے وایو سے بچنے کا اپائے سبھی کرنا چاہیے دوسرا یہ ٹھنڈ میں بھی وایو کا پرکوب ہوتا ہے اس سے ہمارے اسکرن میں کٹ پڑ جانا روخہ پن ہو جانا جوائنٹ پین ہونا اور یہ وایو کے روگ جتنے اسی بتائے گئے ہیں اسی سے زیادہ ہیں تھوڑے بہت ہی سبھی اس میں پرباوی ہو جاتے ہیں تو یہ ان سے بچنے کا اپائے کیا ہے کی وایو رو دھک سبھی چیزوں کو ہم استعمال کریں تو وایو روکھی ہے روکھی ہونے کے قارن بال کا سوک جانا بال جھڑنا بھی یہ ساری سمجھ سے ہوتی ہیں تو تیل اپچار سب سے بڑھیا ہوتا ہے تیل لگانے سے اس سے کیا ہے کہ جیسے وایو بڑھ گئے اسی سے زیادہ روگ ہوتے ہی ہیں میں نے بتایا جوائنٹ پین بھی ہوتا ہے پائرلسس بھی سی میں ہوتا ہے کب جیت بھی ہو جاتی ہے مان سپیسیوں میں بھی درد ہی سب بتائی چکا ہوں تو تیل لگانے سے کیا ہوگا کی یہ ساری سمجھ سے ہم چھٹکارہ پا سکتے ہیں دوسرا کیا ہے کی تیل لگانے سے ہمارے آج اربیت میں کچھ ہیسی چیزیں بتائی گئی ہیں جو ہمارے بڑھاپا کو روکتی ہیں جیسے کی تیل لگانا یہ ہمارے بڑھاپا کو روکتا ہے اور آملا کا سیون کرنا یہ بھی ہمارے بڑھاپے کو روکتا ہے اور گوموتر بھی یہ بھی بڑھاپے کو روکتا ہے تو یہ جو ہے تو ان کو استعمال کرنا چاہیے تو سردیوں میں آپ آملا بھی خوب کھائیں کیسی بھی کھا سکتے چٹنی بنا کھا سکتے ہو اور مربع ہے اچارے کسی بھی پرکار سے آملا خوب کھائیں اس سے کیا کی کبجیت نہیں ہوگی ابھی کبجیت بھی بتایا تھا میں نے تو کبجیت بھی اسی میں ہو جاتی تو اس سے کبجیت بلکل نہیں ہوگی اور آملا کو ہم شریر پر پیس کر کے چٹنی بنا کے شریر پر لگا کر کے تسابن کی طرح نہ آئیں گے تو جتنے بھی ہمارے چرم روگ ہیں وہ سب ہی سکرنڈ سی جتنے بھی ہیں سب کے سب بلکل صحیح ہو جائیں گے اگر جو ہم اس کا آملا کو استعمال کریں گے تو اس لیے ابھی میں بات کر رہا ہوں کہ تیل لگانے تو تیل لگانے سے کیا کیا ہوتا ہے کہ تھکان دور ہو جاتی ہے دماغ سے کام کرنے والے وقت کی تھکان ہو جاتی وہ بھی دور ہو جائے گی آنکھیں اچھی رہیں گی تو آنکھیں اچھی رہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آنکھوں میں تیل نہیں لگانا ہے چیرے پر لگانا ہے اور پیروں کی تلووں میں بھی تیل لگانا ہے پیروں کی تلووں سے بھی صحیح رہے گا تو اس میں تیل لگانا ہے اس سے نیند بھی بہت اچھی آتی ہے اسکرین اچھی ہو جاتی ہے اور ساری تھکان دور ہو جاتی ہے ایک کام اور میں ایڈ کر رہا ہوں اس میں اگر جو جسے سردی جو کام کسی کو ہو جاتا ہے اور اور توجہ میں گلو لانا ہے تو رات میں دو دو بونڈ ناک میں شد گھی گائے کا ہونا چاہی شد گائے کا گھی ڈالیں اس سے بہت اچھا لاب ہوتا ہے کافی چیزیں ایڈیاں پھٹنا میں آپ کو بتا دوں ایڈیاں یادی پھٹ رہی ہیں اور درد کر رہی ہیں اور آپ نے ناک میں گھی ڈالنا شروع کر دیا تو یہ ایسا اپائے ہے کہ اس سے ایڈیاں درد کرنا ماتر دو دن میں بند ہو جاتا پھٹنا بھی بند ہو جائے گا یہ کہ یہ آپ اپائے کر سکتے ہیں اور تیل لگانے کے لیے میں بتا دوں کیا ہے تیل لگانے کے لیے سب سے اچھا ہے رائی کا تیل کیونکہ یہ ہے اسے میں تھند میں گرم چیز استعمال کرنی تو گرم کے لیے رائی کا تیل سب سے اچھا اور تل کا بھی تیل سب سے اچھا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جن کو سردیوں میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ سردیوں میں بھی رہر ہوتے ہیں بہت کم ہوتے جو سردیوں میں بھی انہیں گرمی کا احساس ہوتا ہے تو ان کو بھی تیل لگانا ہے کیونکہ بھائیو کا پرکوپ ہے ہی تو ان کو تھنڈا تیل لگانا ہے تھنڈا تیل کے سریج کا تھنڈا تیل سب سے اچھا ناریل کا ناریل کا تیل تھنڈا ہوتا اسے استعمال کریں گے تو وہ اس کے لیے جیدہ اچھا رہے گا ڈھائیو کا تیل وہ ایسا ہوتا کہ وہاں ہیں ان کو گرمی کیوں لگتی اس کا کارن بھی بتاتا چلوں کی کیونکہ جو بھی ویکتی پتھ پرکرتی کا ہوگا اسے گرمی لگے گی تو پتھ پرکرتی کا ویکتی اس کو ناریل کا تیل لگائیں اور اس میں اپٹن بھی لگا سکتے ہیں جو اچھے جیسے کی جو کوئی موٹا ویکتی ہے جس کی مید زیادہ ہو گئی اور وہ مید کم کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اپٹن استعمال کریں بہت اچھا رہے گا تو چاہ ٹھیک ہو جائے گی اب اس کے لیے ایک اور کام بتا دیں ویائیام ویائیام آپ کو ضرور کرنا ہے وہ ویائیام کسی بھی پرکار سے آپ کریں چاہے کھیت میں کام کر کے چاہے سائیکل چلا کر کے پیدل چل کر کے یا بابا رام دیو جی نے جو سکھایا یوگا وہ کر کے یہ آپ ضرور کریں اس کی بہت زیادہ عوشکتہ ہے اور اگر جو آپ پیدل چلتے ہیں وہ تو چلنا ہی پڑے گا اور یہ دی آپ کھت میں کام کرتے ہو تو کرنا پڑے گا یہ دی آپ ویائیام اترکت کر رہے ہیں جسے کی تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہے آپ آفیس میں کام کرتے ہو پیدل بھی چلنا نہیں ہے پاس میں یہ آفیس ہے اور آپ کو کہیں نہیں جانا لیکن پھر بھی آپ کو ویائیام کرنا ہے تو ویائیام کے لیے آپ کچھ بھی کسرت کچھ بھی کر سکتے ہیں پہلے تو جو بہت سے کسٹیاں ہوا سکتے ہیں جب تک کرنا ہے جب تک کئی ارد شکتی ویائیام ہونا چاہیے ارد شکتی ویائیام کا اردھ ہوتا ہے جب تک ہماری شریر کی آدھی اورجہ ویائیام میں خپت نہ ہو جائے اب یہ اس کی پہچان کیا ہے کہ جس سمیں آدھی اورجہ آپ کی خپت ہو جائے گی تو کچھ شریر شگنل چھوڑے گا اس کو سمجھنا ہے شریر شگنل کیا چھوڑے گا بتاتا ہوں کہ کان کے نیچے پسین آ جانا ماتھے کے اوپر بالوں بال جا ہوگنا نہانے کا کیا سسٹم ہونا چاہیے کہ نہانے کا سسٹم تو یہ ہے کہ آپ نہ تو زیادہ تھنڈا پانی استعمال کریں اور نہ ہی زیادہ گرم کیونکہ آپ یادی تھنڈا پانی استعمال کرو گے تو وہ بھی تکلیپ دے گا اور یادی گرم پانی استعمال کر رہے ہو تو اس میں کیا ہے کہ آپ کے جو یہ بال ہیں یہ تو روخہ پناہ ان میں آ جائے گا اور یہ جڑھنا بھی پرارم ہو سکتے ہیں تو جڑھنے کی بھی سمجھ سے آؤ سکتی اس لیے اور شریر سے سلفر بھی کم ہو جاتا ہے اس لیے کبھی گرم پانی سے نہیں نہ آنا چاہیے اب پھر کیسے پانی سے نہ آئے تو سب سے اچھا پانی ہے جو پانی ہمیں پرکرتی دیتی ہے پرکرتی کا مطلب جیسے نل سے نکالو آپ کو پانی بوڈی ٹمپریچر کے برابر ملے گا بلکہ ایک ڈگری آگے ملے گا دوسری بات کوئے سے نکالو تو وہ بھی اور اگر جو آپ ٹنکی کا پانی استعمال کر رہے ہو تو اس میں آپ کو تکلیپ ہو جائے گی کیوں ہو جائے گی کیونکہ اس میں رات بر کا تھنڈا پانی ہے تھنڈا پانی ادھی تم نے استعمال کیا تو اس میں تکلیپ بڑھنے ہو کیونکہ وہ آئیو بڑھے گی اس لیے ٹھنڈا پانی بلکل ہی استعمال نہ کریں اب آتے ہیں کھانے پینے کے بارے میں کس پرکار کا بھوجن ہمیں کرنا چاہیے تو کھانے کے لیے بتاتے ہیں تو کھانے کے لیے سب سے اچھا ہے کہ آپ بھاری سے بھاری استعمال کرو بھاری سے بھاری بھوجن کیوں استعمال کرو کیونکہ اس میں نے بتایا کہ جو ٹھراغ نہیں تیج ہوتی ہے کیسا بھی کھایا سب کچھ پچ جائے گا آسانی سے اس لیے اس میں ہائیوی بھوجن کرنا ہے اور جو بھی کہتے ہیں کہ ہم ہلکا ہی بھوجن کریں گے ہمیں ہلکا بھوجن پسند ہے بھاری بھوجن پسند نہیں ہے اور یہاں پیسہ کرتے ہیں اور یاد ہی اپواس بھی کرتے ہیں تو اس میں تکلیف بڑھنے والی کیا تکلیف ہوگی یہ بھی بتا دوں جو وقت ایسے ٹھنڈیوں میں اپواس کریں گے تو اس کا شریر ہی اس کی دھاتووں کو کھا جائے گا اور اس سے ہماری دھاتو چھڑتا کی سمسیاں بن جائے گی جو کہ ہمیں ایسے میں نہ اپواس کرنا ہے نہ کچھ اپواس بھی کرنا ہے تو ایسی چیزیں کھاتے ہی رہنا ہے تو اس لیے اب میں بتا دوں میٹھی چیزیں اب میں کچھ چیزیں ایسی بتا دوں جیسے کی شدرس کی بات آج عربید میں کی جاتی تو شدرس میں ہم شدرس میں کچھ سواد ایسے ہیں جنس کو ہم زیادہ کھا سکتے ہیں کچھ سواد ایسے ہیں جنہیں ہم کم کھائیں گے جیسے کھٹی چیز ہم کھا سکتے ہیں چھانچ دہی مٹھا ہم بہت آسانی سے خوب زیادہ زیادہ لے سکتے ہیں میٹھا کچھ بھی کھا سکتے ہیں میٹھے میں ایک بات اور بتا دیں پراکرتک میٹھا ہونا چاہیے نہیں کہ چوکلیٹ ہم کھا لیں یہ نہیں ہے کہ ہم ٹاپی ہم کھائیں میٹھے میں میٹھے میں چوکلیٹ اور ٹاپی نقصان دے ہے اس لیے میٹھا پراکرتک جیسے کی گھڑ کا بنایا ہوا کوئی بھی پروٹکٹ جیسے گجک ہے تل اور گھڑ پراکرتک ہے اور ایک چککی بنتی ہے گھڑ کی موم پھلی اور گھڑ کی موم پھلی پراکرتک گھڑ بھی پراکرتک دونوں چلے گا اور یہ کیا کہتے ہیں کی بھونے چنے کے ڈال ڈال دیتے ہیں اور اس کو گھڑ میں ڈال کر کے اُبالتے ہیں تو اس سے کیا ہے اس میں بنا کر کے پٹی جیسے تیار کر لیتے وہ کھاتے ہیں وہ بھی بہت اچھی رہے گے کیونکہ گھڑ بھی پراکرتک اور چنہ بھی پراکرتک یہ چیزیں چلیں گی چوکلیٹ نہیں اس لیے اب کچھ سواد ایسے ہیں جسے کی تیخہ اور کڑوہ کسیلہ یہ تین سواد ایسے ہیں جن کو ہم نہیں کھا سکتے ہیں جیسے کی تیخہ مرچ زیادہ نہیں لینی چاہیے نقصان کرے گا کیونکہ تیخہ پت وردک ہوتی ہے میٹھا میٹھا خوب کھا سکتے ہیں اور کڑوہ کڑوہ نہیں کھائیں گے کڑوہ مطلب نیم کڑوی ہوتی ہے تو نیم کا سواد اسی لیے نیم کھانے کا سب سے اچھا ایک ایوروید میں وہ مہینہ بتایا گیا چہتر ماس میں سب سے زیادہ نیم کھانی چاہیے کیونکہ اس سمیں کڑوہ کھائیں گے تو پھائدہ کرے گا اور پورے ایک سال کی گارنٹی بکھار اور بہت ساری بیناریاں نہیں آئیں گے چہتماس میں جو ہم نیم کھا لیں گے اسی ٹائم دیکھنا تو چہتماس میں کیونکہ بسند ریتو جا چکی ہوتی ہے اس سمیں پتجڑ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ پھر دیکھنا کی نئی نئی پتیاں نکلتی تو وہ کھانے سے لاب ہوتا ہے دوسرا کیا ہے کسیلہ کسیلہ مانے جو آملہ ہوتا ہے آملہ کا جو کھاتے ہیں تو شروع میں جو کسیلہ پن لگتا اسے نہیں کھانا آپ یہ بھی سوچیں گے کہ ابھی آملہ کو تو منع کر دیا کھانے کے لیے کھانا نہیں کھانا آملہ تو آملہ کھانا ہے وہ کسیلہ ہوتے ہوئے بھی لیکن کسیلی اور چیزیں ہیں انہیں نہیں کھانی ہے کیونکہ آملہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم پاپ ہر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ پاپ ہر کا مطلب جو ہمارے پاپوں کا عرن کا تھا پاپ دو پرکار سے ہوتے ایک مانسک پاپ ہوتا ہے ایک وہ پاپ ہوتا ہے جو میں نے کیا ہے اس کے قارن ہمارے بیماری بن کے تیار ہوئی ہے تو وہ بھی ایک پاپ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں بتا دوں جیسے کہ ایک بھاگت میں آیا ساتھویں اسکند میں ہرنیاک چھے ہرنکر کہہ رہا ہے اپنے گروہ پتروں سے سندہ مرک سے تم نے یہ اس کو غلط کیوں سکھا دیا ہے ہمارے بچے کو پرہلاد کو تو وہاں پر ایک بات اس نے کئی حالانکہ کئی اس نے پر ہے بہت اچھی کہہ کی تیسام ادیت تگھم کالے روگہ پاتک ہی نہ آئے ہو جیسے کہ تیسام مانے ان لوگوں کا روگ کے روپ میں پاپ ادیت ہوتا ہے جب کوئی ویکتی روگی ہوتا تو اس نے نشت کوئی پاپ کیا اس کے قارن وہ مطلب ہمیں روک کے روپ میں آیا جو کہ ہمیں تکلیف دے رہا ہوں پاپ ہی ہوتا ہے تو اسی لیے اس عاملہ کو پاپ ہر کا آگیا ہے کیونکہ وہ سمسکیہ سے وہ چھٹکارہ دلا دیتا ہے اور اس میں اس لیے عاملہ کھائیں اور میں نے آپ کو ایک بات بتائے دی ہے کہ ناک میں گھی ڈالنا ہے اس کے بارے مطلبات ہوئی چکی ہے اس کے بعد دہی بھی کھائیں دہی کھانے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جھکام ہو جاتا ہے تو چونکہ دہی کا سوا ہوتا ہے کہ کپ اور پت دونوں کو بڑھاتا ہے اور اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے تو اس لیے اس کو صحیح رکھنے کے لیے جس کو ایسی سمسیا ہو تو وہ شہد ملا سکتا ہے جس کو سمسیا نہیں ہے تو وہ لے سکتا ہے کوئی بات نہیں اور اس کے بعد اڑت بھی کھائیں اس لیے کھائیں کیونکہ اس میں ہائی پروٹین ہوتی ہے اس میں ہائی پروٹین ہونے کے قارن ڈائیجیشن میں بھاری ہوتا ہے اور ایسے میں سردیوں میں جٹھراغ نہیں تیج ہی ہوتی ہے تو اس کیسی بھی بھاری چیز کو ڈائیجیشن کے لیے وہ بلکل نہ نہیں کرے گا اور سب کچھ سب چیز کا ڈائیجیشن اچھا ہو جائے گا اس لیے اڑت بھی کھائیں اس لیے بھگوان نے ہمیں سردیوں میں ہی اڑت دیا ہے کورکارتک کے مہینے میں اڑت کی فصل ہو جاتی ہے اس کے بعد خوب کھانے کو ملتا ہے تو اڑت بھگوان نے ہمیں سردیوں میں ہی دیا ہے اس لیے اڑت خوب اچھی طرح کھائیں تیلے بھی کھائیں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تیلے میں لیے سب بیکار لگتا ہے ہمیں تیل نہیں کھانا تیل سے ہم دور رہتے ہیں یا پھر تیل کی جگہ ہم ریفائنڈ کھاتے ہیں یہ بھی اور ایڈ کرتا چلوں بات بات کو تو جو لوگ ریفائنڈ کھاتے ہیں یا تیل نہیں کھاتے ہیں ان کو دھیان رکھنا جیسے ہی عمر بڑھے گی اس سمیں ان کو کیا ہوگا ہر ایک جوائنٹ کی اس کو اس کے گریس ختم ہو جائے گی اور اس کو جوائنٹ پین ہوگا پھر اسی کو ہم گٹھیا بات کہتے اس کو گٹھیا بات ہونے کی بہت زیادہ شنکہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ گریس ختم ہو جانے پر اس کو جوڑ جوڑ میں درد ہوگا گٹھیا بات تو خیر اس لیے ہوتی ہے کیونکہ یوری کیسٹ بڑھ جاتا ہے لیکن لیکن اگر جو جو جوائنٹ جوائنٹ میں درد ہوگا تو اس کے لیے گریس بھیس میں اتردائی ہے تو اس لیے گریس کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے سب سے اچھا یہی ہے کہ اس کو کھاتے رہنا چاہیے تیل تیل کو نہ کبھی مت کبولیں کیونکہ ایک چینل ایسا بنا تھا جو سکھاتا تھا کہ ہم بینہ تیل کے ہم بھوجن بناتے ہیں لیکن دھیان رکھیں بینہ تیل کا بھوجن کبھی بھی فائدہ نہیں کرتا تیل کی ہمیں ضرورت ہے بھگوان نے دیا ہے بینہ ضرورت کی کوئی چیز نہیں دی ہے تو اس لیے اس کی آوش شکتہ ہے ایسا نہیں ہے تو اس لیے تیل کو استعمال کریں اور شریر کو ڈھک کر کے رکھیں چیز کا دھیان لکھیں